حضرت صاحب افسوس نہ خبر ہے اخباری خبر کے مطابق گگو منڈی کے نواہی گاؤں کے میند کش عالم شیر جمعو جس کے گھر ایک پنکے اور بلپ کے علاوہ کوئی بجلی کی چیز نہیں ہے ترے سٹھ ہزار روپے کا بل آیا تو اس کی ماں صدمے میں قومے میں چلی گئی پھر فالش کا اٹیک ہونے کے بعد دنیا کے غموں سے نجات پا گئی آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دی ہے غموں سے نجات پانا یہی تو کمال ہوتا ہے تو اس ملک پہ تو ایک ایک مصرہ یاد آتا ہے مجھے جوش ملی عبادی صاحب کہا وہ حفظ ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ ختم اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہونا کرییٹیو گورننس کے بغیر اور بنیادی تبدیلیاں لائے بغیر یہ نہیں ہونا سب ٹوپی ڈرم میں آگے آگے دیکھو کب سے کہہ رہا ہوں میں نہیں ہونا اور یہ گھرگر کا قصہ ہے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں لوگ ایسی لا تعلقی سرد میری یار ایسی زبان ایسے ایسے لوگ کے بارے میں لوگ استعمال کر رہے ہیں بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ یہ کیا ہو گیا اسی دیکھیں بات سنو ایک اٹیلین محابرہ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں میں نے اس ملک کی افادت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوگا جہاں سے میں ایک بھوک کے عالم میں ایک اکھروٹ بھی نہیں توڑ سکتا وہاں کو اکھروٹ کھاتے ہوں گے لوگ شوق سے یہ زیادہ لگتا ہوگا حجن صاحب روسی صدر پیوٹن نے مغرب کو دھمکی دیتا ہے کہا کہ ریاست کو خطرہ ہوا تو ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں اس دھمکی پر آپ کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں پیوٹن خود کہے گا پیوٹن صاحب اس پہ یہ دھمکی ہے اس کی بڑی ہے ایٹمی جنگ ہوتی ہے یاد رکھنا وہ عاملہ تو ایٹم بام سے بہت آگے جا چکا ہے چین ری ایکشن ہوگا اس کے بعد پھر جنگ کوئی نہیں ہوگی بندہ ہی نہیں ہوگا تو جنگ کیا ہونی ہے جنگلوں میں کوئی پتہ نہیں کوئی کتے بلے آپس میں لڑیں گے بندہ تو ہونا نہیں اور پھر اگر کوئی بچے کچھوں میں سے پھر کوئی ایک نسل کھڑی ہوگی وہ لڑھیں سے لڑے گی پھر لڑائیاں لاتھیوں سے ہوا کریں گی پھر ہالی ہالی برچیوں فلان نا تلو پورا وہ ایکشن ری پلے ہوگا ختم صاحب لاتھیوں سے آپ کی کیا مراد ہے ٹوٹنے بھئی لاتھیوں کا کیا دیکھو بات سنو ہمارے ہاں جاہل عام طور پر کہتے ہیں انسان سٹون ایج کوئی سٹون ایج نہیں انسان کا پہلا فیس ہے وہ وڈ ایج کا ہے سٹون دات اسی کی بگاڑ لیا ناسی لکڑی تو پھر مینے جیبل ہے اس سے بھالا بن سکتا ہے اس سے تلوار بھی ہے شروع میں جس کو ہمارے ہاں عام طور پر پتھر کا جمانہ یہ آؤٹڈیٹڈ ہے یہ غلط ثابت ہو چکا ہے اب سٹون ایج نہیں ہے وہ ڈ ایج ہے سمجھ گئے ہوں تو آپ وہ ڈ ایج میں واپس چلے جاؤ گے اس میں کیا ہوگا لاتیاں اس پہلے تو اڈائی جڑے تو سی چکی پھر دے ہو بڑے ہاتھیں آ رہے تھی اور جو بڑا آپ انہوں کے اطمالہ مار دے ہو اچھا وہ بھی بنے آیا ہونا تھا تو میں لکھا کرتا تھا یار کو ہوش کرو تم کس طرح کے لوگ ہو ایٹم بوم استعمال ہو چکا پاکستان بننے سے پہلے تم آج بنا کرتے ہیں تمہ لہے ہم ایٹمی تاکتے ہیں میں نے تمہاکے کیے تھے یا اندازہ لگاؤ کروڑوں کی آبادی کے ملک کا سر برا کس بات پہ پھودک رہا ہے میں ہی ہم کس نے کٹے کانیے کہا کس نے کٹے کانے کسے آیا کیسے آیا کس نے کٹے کس نے کیا بنایا سانٹس میں میں نے یہ انٹرپاس میں بنائے بھی بینے اپنی جیب سے بنائے میرے آپ کے پیسے سے بنائے بنانے والے انجینئرس یا ارکی ٹکس اور جو بھی کہہو ان کو ان کو وہ نیہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے ہمیں مارتے ہیں یہ بڑنیاں جی نیکس کور پر چلتے ہیں ہنسے اپ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فیرست آگیا ہے ماشاءاللہ کہیں تو سر فیرست ہیں مبارک ہو آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضائی آلودگی کا مریم اہل مغرب یہ میراب نہیں ہم تو ایسے چبل ہو گئے چھمچھل علماء یعنی علماء کا سورج تراقات دیکھو کبھی گرمان میں چھم اچھا حکیم کو کیا کہیں گے زبدت الحکمہ حکیم کا مکھنو بنایا یہ کیا ہوتا ہے یہ بخارماپنے والا کیا کہتے ہیں تھرمومیٹر تھرمومیٹر تو بنایا نہیں تم نے انجیکشن تم نے بنایا نہیں اکات کیا ہے تمہاری القاب دیکھو چھمچھل علماء وہ بھی دند تری تکلیف ہوئے تو ڈینٹس کو دوڑنا ہے پیٹ میں ہوگا تو نے ادھر بھاگنا ہے ہڈی تری ٹوڑ گئی تو نے آرثوپیڈک سرجن کے پاس جایا ہے کہنا میں جوڑ دے عالم کون ہے یہاں لیکن ہم رکھتے نہیں اب یہ جو بات آپ نے کی ہے علودگی کا علاج وہ نکال لیں گے یہ سولر انرجی آپ کے پھپا جی یا میرے تایا جی نے بنائی ہے اب وہ اس سے آگے جا رہے ہیں انہوں نے زمین سے بلکل مماثلت رکھنے والا سیارہ ڈھونڈیا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے سوپر ارث کا فاصلہ درہ زیادہ ہے لیکن جنہوں نے ڈھونڈا ہے وہ فاصلہ بھی نام کور کر لیں گے وہ لائٹ یئرز میں آتا ہے اس کا فیصل اچھا اپنے اندر کی علودگیوں پہ گوھر کرو یہ سوسائیڈل ہے ہمارے اندر جتنی علودگی ہے اس پہ بھی کبھی کوئی سوال اٹھاؤ باہر کی علودگی وہ بہر والے بناتے ہیں چبلوں گاند پہ گئے جی توڑے یہ شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کہتی علودگی ہم تو پیدا باہر ہیں اس کی تھوڑے اور پھڑک جانگے زیادہ اب آدیتے کوئی تھوڑا بات فرق پائے گا آپ تو کچھ نہیں کرنا تو علودگی جو ہے یہ بیسکلی یاد رکھنا ہے اندر کی علودگی بہت دھیانک ہوتی ہے جس میں عقل شعور اور فہم کا نہ ہونا بھی علودگی ہے یہ صرف اخلاقی آج جو باقی ہے نا بڑے کیز چھوٹے سے شفقت عورت کا احترام جھوٹ نہیں بولنا کم نہیں توڑنا اس کو چھوڑو کھوپڑی نہ ہونا سوچنا نہ ارد گرد میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں پرپردگار میرا تو کچھ بھی نہیں میں تو مانگے کے زندگیاں گزار رہا ہوں ختم اندر کی علودگیوں پہ غور کرو اس کا نا ٹھیکا لو جنہوں نے علودگی فضائی علودگی کا کانسیپٹ دیا ہے وہ اس کا کوئی علاج ڈھونڈ لیں گے دھرتی کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے اچھا یہ بڑا خوبصورے سوال ہے یکدامی آپ نے الٹی کلاوازی لگا دی ہے دھرتی کے ساتھ رشتہ کیا ہے ہمیں پالتی ہے جیسے قربانی کے بکروں کو پالا جاتا ہے پھر ان کو کھایا جاتا ہے یہ ان کا گوش پانٹ دیا جاتا ہے اور اب ہوت سال سے ہی ہی ہو رہا ہے دھرتی پالتی ہے ہمیں چونکہ جو ہم اناج کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں سبزیا کھاتے ہیں یا کوئی یہ میتھی ساگ ایسے درگا کوئی چارہ کھاتے ہیں اور جو ہم گوشت کھاتے ہیں اچھا یہ پانی بھی دیتی ہے ہمیں ہمیں پانی پیتے ہیں اسے غسل کرتے ہیں اسے حضور کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر سمندری جو آپ کی خوراک ہے یا جنگلی حیات ساری دھرتی ہے نا وہ ہماری خوراک ہمیں دیتی ہے ہمیں پالتی ہے پالتی پورسی بڑھا کرتی ہے اس کے بعد پھر عیدِ قربان پہ گھا جاتی ہے واپس لے جاتی ہے قتم اور کیا دھرتی گئے باقی آپ جہاں پیدا ہوتے ہو جہاں زندگی گزارتے ہو جہاں آپ کی یادیں ہوتی ہیں اس جیسی جگہ تو ہوتی کوئی نہیں مجھے تو لائل پوراد بھی بہت پیارا ہے میں تو جلندر عمر السر لدہانہ کی مٹھی لے کے آنے والا آدمی ہوں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھتے تھے میری تو یہاں کی پیدائش ہے تو ہوتا ہے یہ نیر کنارے میرے لیے تو کسی مقدس مقام سے کم نہیں ہے آسٹل نمبر ون میں پانچ سال گزارے ہانٹ کرتے ہیں آج میں واقعی دھرتیب کیا ہے پالتی ہے پھر کھا جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے لانس ترٹی سیکنڈز ہے کوئی شیئر کالا کال کتاب پر تفسرہ کریں گے آج کیا انتخاب کیا آپ نے اچھا میں اچھا چلیں میں آتھر کو کہتا ہوں مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بعد میرا ایک شیئر سن لو سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈیں کام سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈیں کام گلیوں میں آوارا پھرتے رہتے ہیں بدنا یہ جو میں گھر چھوڑ کے آیا تھا تو میرے بیروزگاری کے زمانے کا